ایکشن بولا ایکشن دوستو نمشکار یوں تو ایکشن کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن ایکشن لینا پڑھ رہا ہے جس طرح سے پردان منتری موڈی کو بار بار انگلی کرتے ہیں راہول کچھ ایسی طرح کی خانسی اٹھاتی ہوگی نائن موڈی جی کو جس طرح سے انگلی راہول گانی کرتے ہیں اب راہول گانی ان کے جو ہے مجھے لینے لگے ہیں موڈی جی کو پورا انٹرٹینمنٹ مطلب پورا ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک وہ مانتے ہیں کہ پورا ایک پیکج ہے نائن موڈی جی اور بھار دینتہ پائٹی اب دیکھئے جنترمنٹر پر راہول گانی نے کیا بولتے ہیں انگلی کر دی اور جب سنسن میں گھسے تھے لڑکے بی جی پی سانسنوں کے ہوا نکل گئی جنترمنٹر پر بولے راہول گانی ارے بھائی یہ آج تک نے چھاپ بھی نہیں اس جہاں بولے نہ بولے کوئی نہ بولے لیکن راہول گانی جب بولے تو دنیاں بولے اب جو دنیاں بولے گی تو اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اب بھائی ہوا کیا کہ جنترمنٹر پر آج پورے بے پکش کا پردرشن تھا بھائی جیسے کہ آپ جانتے ہو ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا چینوں کا علاقہ ہے اگر چینوں کا علاقہ وہ ہے تو یہاں راہول گانی کا علاقہ جنترمنٹر پر جنترمنٹر پر جنترمنٹر پر اور جس طرح کی انگلی کی اور مزاک اڑائی بھائی جنتر پارٹی کے لوگوں کا اپہاس اڑایا ویسے ہی مرچی لگی ویسے تو راہول گانی کا بھی مزاک اڑاتے رہتے ہیں بی جے پی کے لوگ ان کو بلتے ہیں نا سمجھے یہ ہے پاگل ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا پپو ہے لیکن یہی پپو مطلب آپ ریزیمبلنیس بھی کرتے ہو راہول گانی کے ساتھ ساری باتیں کرتے ہو پھر پپو ہے ربیہ وہ پپو نہیں ہے گپو سے اوپر ہے ای بی ایم کی کہانیاں اچھلنے لگی ہیں لیکن چلیئے اس کے بارے ہم بعد میں بات کریں گے راہول گاندی نے آج پھر سے وہی نفرت اور محبت کی بیچ کی بات کہی محبت کی دکانوں کی بات کہی اور راہول گاندی جنترمنٹر پر بول رہے تھے سنسط کا شیط سطر ختم ہو گیا ہے لیکن سانسطوں پر نلمن پر گھماسان جاری ہے اس بیچ آج بپکشی انڈیا گھٹ بندن آج دیش بھر میں پردیشن کر رہا ہے مکہ پردیشن رازدانی دلی کے جنترمنٹر پر کر دیا گیا جہاں تمام بپکشی دلوں کے نیتہ اکتر ہوئے اور جم کر سرکار پر حملہ بولا اس دوران کانگریس نے راہول گانی نے کن سرکار پر کیگھا حملہ کیا اور کہا کہ آج دیش میں بولنے کی آزادی ختم ہو رہی ہے کہاں بولنے کی آزادی ختم ہے موڈی جی کی جوان پر تو کنٹرول ہے ہی نہیں کسی کا راہول گانی جھونڈ منت بولا ایسا نہیں بولت کائی کے بارے میں کہ آزادی ختم ہے رہی ہے لیکن موڈی کی آجادی ہے تو سب کی آجادی ہے پردان مندری بول لو ہے تو سب کس ٹھیک ہے کیا کیا اے بھگوان کیا آپ سن رہا ہوں میں آپ مجھے آدیش دے رہے ہو شریرام کہ جو میں نے بولا وہ جھوٹ بولا کہ موڈی جی کو آجادی ہے نہیں موڈی جی کو آجادی ہے پراغو شریرام کا مندر بن رہا ہے روزگار ہو نہ ہو لیکن پراغو شریرام کا مندر بن جائے گا اور جو شریرام مندر کا سمرتہ نہیں کرے گا وہ دیش کا اور ہندووں کا پہتار کہے گا کیا لائن ہے یار موڈی جی دل جیت لیا ادھر رہا ہوں گاندی جی انگلی کرتے رہتے ہیں مندر کے بارے میں نہیں بولتے ہیں لیکن چلیے رہا ہوں گاندی نے ہاں اس ویچے ایک تو بات کہی کہ بھائی بھینکر بھی روزگاری ہے لیکن موڈی جی اس کا توڑ جو ہے رام مندر لے کے آئے ہیں نا رہا ہوں گاندی جی اب چھوڑیے موڈی جی ہے نا رہا ہوں گاندی نے سنسد موڈی سرکشہ چوب کا مددہ اٹھاتے ہوئے کہا سوال سیکیورٹی بریج کا تو ہے اور لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ان یوباؤں نے یہ پروٹیسٹ کیوں کیا گیا اور یہ پروٹیسٹ ہوا تو کیوں ہوا کب ہوا کس لیہ ہوا کس کے اشارے پر ہوا اس لیے اشارے پر ہوا کس ساروں کو غائب کر دو کونکہ جانتے تھے کہ سب لوگ سوال اٹھائیں گے تو سب کو باہر فینک دیں گے اور اپنے من پسند قانون کیمنیٹ میں پاس کرائیں بھائی یہ تو ہوا ایک پکش لیکن رہا ہوں گاندی آگے بولتے ہیں اس کا کارن ہے بیروزگاری دیش بہنکہ بیروزگاری ہے اور یوباؤں آج بیروزگار نہیں پاسکتا میں نے کسی سے کہا کہ یہ کام کرو ایک چھوٹا سا سربے کر لو کہ کسی بھی شہر میں چلے جا اور پتہ کرو کہ ہندوستان کے جو یوباؤں ہیں انٹرنیٹ پر کتے گھنٹے بجی رہتے ہیں تب میرے پاس جباؤ آیا کہ بھائی ساڑھے ساڑھ گھنٹا یوباؤں ایک دن میں فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر میل پر یعنی سیل فان پر رہتا ہے یار کیوں نہیں ہوں گا رہا ہو میں بھی تو بناتا ہوں نا سیل بھی کشا رکمار کی کیا ہوا سب کو پیسے کی ضرورت ہے تو انسٹاگرام یوٹیو اور فیس بکی تو پیسہ دیتے ہیں موڈی جی سے تو کوئی آشائی نہیں ہے مندر کے علاوہ بس مندر پہ وہ جو پرساد کی دکان ہوتی ہیں اس کے لئے بھی لائن لگانے پڑے گی سوڑ سے لگانے پڑے گی مہنگی دکان ہے مہنگی جمین ہو گئی اس میں بھی کمیشن چاہ دیا کہیں لوگوں نے لیکن چلیے چھوڑی یعنی موڈی سرکار میں راہول خاندی یہ چھوڑی بات مت کیا روزگار دیا ہے نا ساڑھے سات گھنٹے انسٹاگرام پر ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر روزگار دیا ہے سارے یوموں کو روزگار دیا ہے آپ راہول خاندی کیسے بھولو کہ روزگار نہیں آج کل دیکھیں نا بڑی بڑی ریل بننی یوٹیوپرس گاڑیاں خرید رہے ہیں انسٹاگرام بالے گاڑیاں خرید رہے ہیں وی اور اور پردان منتری موڈی جنے دیکھو نا بہار سے لانے پیسہ مطروں بہار سے پیسہ لارہا ہوں سب کا بھلا کر رہا ہوں اپنے دیش میں سیویل انجینئر مکینیکل انجینئر کو سولہ سولہ ہزار میرے سارا ہوں یہ بات کسی چینل نے آپ کو بتائی جو ماباب اپنے بچے کو سیویل مکینیکل کا ڈبلومہ کراتے ہیں ان کی تنخواہ اس سے زیادہ ہو تو جرہ بتا دیجئے گا لیکن چلیئے راہل گاندھی تو ہیں لیکن دیکھیں نا موڈی جی نے سب کو انسٹاگرام ساڑھے ساتھ گھنٹے کی نوکری دی ہے انسٹاگرام پر یوٹیوب پر اب یہ ساڑھے ساتھ کروڑ لوگ موڈی جی کی پیدائش ہے لیکن صاحب راہل گاندھی زیادہ بولتے ہیں اور راہل گاندھی پر جو ہے ہائی کورٹ کی لتار بھی آگئی راہل گاندھی پر لتار اس لیے آئی اور انہوں نے کہا مطلب ہائی کورٹ نے کہا دلی ہائی کورٹ نے کہ پوسٹ ہٹا ہے راہل گاندھی اور مردش کا پارن کرے راہل گاندھی نے ایسا کیا کیا کہ ہائی کورٹ کو کہنی پڑی یہ بڑی بات راہل گاندھی اکثر سرکیوں میں تو رہتا ہے یار یہ بندہ اس بندے نے پوری بھاج پار سنگ کی ناک میں دم کر رکھا یار ڈلی ہائی کورٹ میں گروہ 21 دسمبر کو کانگریس سے تھا راہل گاندھی کو ان کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ کو ہٹانے کے لئے کہا گیا تھا جس میں دوش کرم اور ہتیا کی شکار بنی ایک دلیت مہیلہ کی پیچان کا خلاصہ کیا گیا تھا اس بچے کی ہتیا 2021 میں کر دی گئی تھی کر دی گئی تھی لیکن جیتے تو موڈی جی راہل گاندھی بھی یار لیکن دیکھیں نا ادارت نے کانگریس سے راہل گاندھی سے کہا کہ اس پوسٹ کو ترمت ہٹا لو برنہ ان کا ایک آنٹ سسپینڈ ہو گیا تھا راہل گاندھی کا اس بچے کی بارے میں ایک زیادہ بولنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن ہائی کورٹ نے راہل گاندھی کو سلاح دی ہے کہ بھئیہ ایسے کارڈ مت کیا کرو جو کارڈ راہل مطلب موڈی جی کے لئے بھاری پڑا کریں اور راہل گاندھی ہیں کہ مانتے نہیں انگلی پر انگلی انگلی پر انگلی انگلی پر انگلی کرتے رہتے ہیں ادھر پردان مندری موڈی ہیں کہ جملے پر جملے جملے پر جملے جملے پر جملے بولتا رہتے ہیں دوستو کیسے لگی یہ پوسٹ تھوڑا سا کومنٹی تھوڑی سی ہسی تھوڑی سی مزا اگر یہ اسٹائل آپ کو پسند آئے تو دوستو کومنٹ کرنا مت بھولیے گا کسی کا کومنٹ ابدر نہیں کہا جائے گا سب کا سواگت ہے نمشکار جہن دوستو